جی اسلام علیکم گوڑ ماننگ گائز ایک اور دن کے ساتھ خوش آمدید تو آج پھر سے ہم تھوڑا کام کریں گے شاید آٹ سے دس کنٹے آج میں نے گھر میں ناشتہ نہیں کیا تو سوچ رہا تھا کہ باہر سے ناشتہ کروں میں جی سیٹی میں رہتا ہوں وہاں آپ کو ایک دو شوپ سیسی ہیں جہاں سے ناشتہ مل جاتا ہے تو کوشش کرتے ہیں اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک دکان بھی کھلی ہوئی تو ہم وہاں سے ناشتہ کریں گے پھر اس کے بعد کام پہ پہنچیں گے یہ ہے جی شوپ تائم آؤٹ یہاں سے ہم ناشتہ کریں گے اور پھر جائیں گے نام تائم آؤٹ یہاں سے کھائیں گے اس ناشتہ آگے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ یہ باہر کا منظر ہے اور یہ شوپ کا اس گاڑی کے بارے آپ کی کیا رائے ہے لے لینے چاہیے یا اکاس سے باہر ہے ضرور بتائیں گے اگر آئے ایک دفعہ پلیس کیا لگتا ہے لے لینے چاہیے یہ بینٹل ہے یہ ہے جی نیو کالیج ہولی ویل سٹریٹ پہ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں آپ کو بہت ساری ایسی بیلڈنگز ملتی ہیں جگہ 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 پہ ایسی ایسی بیلڈنگز ہیں جو کہ دیکھ کے بندہ حیران ہو جاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت پیاری ہولی ویل سٹریٹ ہے مجھے بہت سانتا ہے یہ کالیج کے اندر کا ویو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کالیج اندر سے ہے اور یہ ہے ہولی ویل سٹریٹ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ونڈوز کے گلاس یہ آج نہیں لگائے یہ مہینے پہ لینے نہیں لگائے یہ کئی سو سال پرانے لگے ہوئے ہیں تو اسی طرح ایسے ہی محفوظ ہیں کوئی بھی بندہ اس کو توہرنے کی کوشش نہیں کرتا یا جب یہاں پہ سٹرائکس ہوتی ہیں کوئی بھی اس کو ڈیمیج نہیں کرتا اگر کوئی کرے گا تو وہ پھر آپ کو پتا ہے کہ وہ اس کو دلتی سے یہاں جیل سے باہر آنے میں بہت مشکل ہوتی ہے کوئی سفارش نہیں کرتا کوئی ہلپ نہیں کرتا تو پھر قانون کا اس کو سامنا کرنا ہی پڑتا ہے اس لئے یہاں پہ ہر چیز آپ کو محفوظ نظر آتی ہے کوئی بھی بندہ یہاں پہ غیر قانونی حرکات نہیں کرتا بہت کم لوگ ہوتے ہیں لیکن اگر کوئی ایک بندہ کرتا بھی ہے تو باقی اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں یہ سٹریٹ دیکھیں آپ کو کیسے لگ رہی ہے دیکھیں پرانے زبانے کی سٹریٹ اس گاڑی کو جانتے ہیں آپ لوگ شاید نہیں جانتے ہیں گاڑی کو واش کرائیں گے یہاں سے ہینڈ کار واش ہے تو یہاں سے واش کراتے ہیں پھر ملتے ہیں بعد میں یہاں سے واش ہوگی گاڑی ہینڈ کار واش سے زیادہ بہتر واش کرتے ہیں گاڑی تھوڑی گندی ہوئی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ سکتے ہیں اور اس کو ساتھ سترہ کرائیں گے اچھے سے یہ گاڑی دھو رہے ہیں بھائی جی تو اس کو چمکا کے ساتھ سترہ کر کے یہ نکلتے ہیں کام سے کار واش کا بزنس دیکھیں کتنی گاڑی ہیں تو کار واش کا بزنس یہاں پر بہت ہی اچھا چلتا ہے جب بھی آپ کار واش لے لیتے ہو تو اگر سروس اچھی دیتے ہو تو بیزی رہتا ہے یہ پانچ گاڑی ہیں سو پونڈ کی بزنس ویدن وان آور یہ سینڈ نکلس چرچ ہے یہ دیکھیں اس کتنی خوبصورت اس کی انٹرنس ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں ان کی کبریں ہیں یہ بھی آپ دوسری طرح بھی دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت طریقے سے یہ دیکھیں کتنا ساف سترہ چرچ ہے تو اس چرچ کے اندر تو نہیں جا سکتے ہم کیونکہ وہ میرے خیال میں بند ہے لیکن پھر بھی اس کی بیلڈنگ بہت خوبصورت ہے یہ دیکھیں کتنا ساف سترہ اور اچھ طریقے سے رکھا گیا ہے تو اس طرح جگہ جگہ پہ آپ کو چرچ ملتے ہیں اور میرے خیال میں دیکھیں اس کا کلوک بہت ہی کوئی پرانا ہے لیکن پھر بھی وہ چل رہا ہے وہ اگز ایک ٹی ٹائم دے رہا ہے تو کیسا لگا آپ کو یہ چرچ دے کے گائز گیس کرو یہ کس زبانے کی گاڑی ہے دیکھ سکتے ہیں کس زبانے کی ہے ہمیں بتائیں یہ 1942 کا موٹل ہے guys 1942 دیکھیں 1942 کا موٹل ہے اس کا انٹیئر بھی دیکھ سکتے ہیں کسی گاڑی کھڑی ہے لیکن یہ بہت بوش قسم کی اس کے اندر سیٹس ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس بیلڈنگ اور ان پیلرز کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کتنا پرانی ہو سکتے ہیں میرے حساب سے تو یہ دو تین سو سال تو پرانی ہے آپ لوگوں کیا لگتا ہے کتنی پرانی ہوگی ضرور تھا یہ کومنٹ باکس میں یہ ہے بیلڈنگ یونیورسٹی آف اوکسورڈ پریس اوکسورڈ یونیورسٹی آف پریس کی یہ ہے بیلڈنگ یہ بہت زیادہ پرانی نہیں ہے لیکن سو سال سے تو پرانی ہے آف کورس یہ دیکھیں کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں بلکل ایک اور سٹکچر اور اس کے بلکل سامنے بلکل سامنے بہت ہی نیا اور میز بانے کا سٹکچر تکتے ہو تکتے ہو تکتے ہو سکتے ہو موسیقی